سرکانِ افینی میں حصہ ساتھا ہے السلام علیکم سرکانِ افینی میں حصہ ساتھا ہے سرکانِ افینی میں حصہ ساتھا ہے تمام ایناک کے میرے لو مذاہب اور عدیانِ عالم میں سے جو دین میرا پسندیدہ دین ہے میری نگاہِ قدرت میں قابلِ قبول دین ہے نجاتِ دین اور دنیا کا زامن دین ہے اور جنت کی جاویر کا پٹا دلانے والا اور جہنم کی گرم شونوں سے بچانے والا دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے اللہ اللہ لہذا جو شخص جو قوم و قبیلہ جو گروہ دین اسلام کو چھوڑے گا اور کوئی اور دین افیار کرے گا اس کو ورننگ دی جا رہی ہے پریشنی اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس کا دین قبول نہیں ہوگا ایک اور دوسرا یہ کہ اس جزا و صلاح والے دن اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا جہنم میں جانا پڑے گا اور اپنے کیے پر پشتانا پڑے گا سربات پڑے محمد میرے دوستوں عزیزوں اور مدرگوں خالقِ قینات کے احسانات کو کوئی جن نہیں سکتا کوئی شمار نہیں کرتا وہ محسنِ آزم ہے وہ منہِ آزم ہے جس کے انامات لا تعداد ہیں اور جس کے احسانات بھی بے شمار ہیں لیکن میں سمیت ہوں کہ سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر جو اس نے فرمایا وہ دین اسلام کا ہے پھر بدکسمتی سے اسلام کے اندر کئی فرقے پیدا ہو گئے کئی رو پیدا ہو گئے ایک قرآن کا ترجمہ تحتر ہو گئے ایک قرآن کا تفیر تحتر لکھی گئیں ہم خالق یدبر کا جتنا چکوئی آدھا کریں اچھو تھوڑا ہے اس لئے ہمیں توفیق کا فرمائی کہ اللہ کا اپنا دین بنایا ہوا پیغمبر اسلام کا لائیا ہوا ہم نے ان کے خاندان اہلِ بیت سے حاصل کیا اور ہم نے ان کا غلام بننے کی سعادت اطاعت فرمائی ذالِقَ فضلُ اللَّهِ جُوْتِيِ بَنْجَ شَاعَ یعنی ان سعادت وَذُورِ بَذُونِیسْتِ تَعْنَ بَخْشَدُ خُدَائِ بَخْشِنْنَا یہ اللہ کی دین ہے جس کو چاہے عطا کر دے اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں اس کا فضل ہے اس کا قرآن ہے اور اگر کوئی کمال ہے تو ہماری ماؤں کا کہہ کہ جنہیں اپنی پاک دامنی کا سعودہ نہیں اس لئے معصوم فرماتے ہیں مَنْ بَجَدَ فِي قَلْوِهِ مَحْبَتَنَا اَحْلَ الْبَیْتِ فَرْجِشْءُ الْغُمَّةِ جو آدمی اپنے دیر و جماغ میں ہماری محبت کی شمع روشن پاتا ہے اپنے دیر و جماغ میں ہماری محبت مبدت کی ٹھنڈک معصوم کرتا ہے اس کو پہلے سب سے پہلے اپنی پاک دامن امہ کا شکریہ دارا محصوم سے پوچھا گیا مولا اگر اس کی ماں انتقال پر چھپی ہو تو فرمایا قبر پہ جا کے شکریہ دارا کہ امہ میں تیرا شکر بزار ہوں اگر آج میرے ہاتھ میں دامن آل عبا ہے اور میرے دل میں محبت آل محمد کی اور بلایت آل محمد کی شمع روشن ہے تو یہ تیری پاک دامنی کا نتیجہ ہے میرا کوئی ہمار نہیں ہے پھر عمر اکرم نے فرمایا کہ جا علی تو طیب و طاہر امام ہے تو اسے محبت وہی کرے گا جس کی بلادت پاکیزہ ہوگی اس لیے یہ بھی فرمایا تھا سن لو اور دنیا بھی سن لے کہ تیرے ساتھ دشمنی کوئی کرے گا جو تین میں سے ایک ہوگا امام امہ فائلا مجد ناکار عورت کا بیٹا ہوگا و امام حملت امہ فی الحید جب بلد الحید ہوگا و امام منافق یا پھر منافق ہوگا مومن تیرا دشمن نہیں ہو سکتا بے امام تیرے ساتھ محبت نہیں گئی نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری قواز بلند صلوات علی ولیدی ولاد من کر تو اپنے شرم و حیات پوشلائے علی ولیدی ولاد من کر تو اپنے شرم و حیات پوشلائے ایسان این دین نبی تو پوشلائے جو پہنچ سگنا خدا تو پوشلائے پہنچ سگنا خدا تو پوشلائے ضمیر آپ رہے تے کابو پا کے تے آن دے وہیں دے تو ساتھ تو پوشلائے اور تیرے دل میں جو دشمنی ہے سفر تک ہوئے تو مات تو پوشلائے گلی گلی میں اہلی کی صدائیں دیتا ہوں میں تنکران کو یوں بھی صدائیں دیتا ہوں اور اہلی کے ذکر سے جب جب ملے خوشی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں جزا تم اللہ و خیرہ جزا تمہیں کیا بتا تھا آج پاکستان میں بلکہ ساری قیلات میں ہر چہہ مہنگی ہے لوگ بے روزداری سے تنگ ہیں مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے کہ بدامنی اس پاریدہ کوئی سخ نہیں کوئی چین نہیں ہر بندہ پریشان آئے سب سے زیادہ سستی چکر کچھ چیز ہے کہنات میں تو وہ پف ہے لوگ بشینیں دے کر بیٹھتے ہیں اور ان کی بشینوں میں جو کچھ ڈھلتی ہے چیز جو نکلتی ہے یا جو پیدا بار ہوتی ہے وہ یہ ہے فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر چاہیے تو یہ تھا کہ کافلوں کو مسلمان بناتے مسلمانوں کی کالات بڑھاتے چاہیے تو یہ تھا کہ بیمانوں کو مومن بناتے مومنوں کی تعداد میں اضافہ فرماتے لوگوں کے نگار کراتے داکہ اولاد نہ اور پڑھے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو چاہیے یہ تھا کہ لڑنے والوں کے درمان سلو پر آتے تاکہ محبت و بائچارے کی فضا میں فرمان چڑھتے اسلام پھڑتا مسلمان ترقی کرتے لیکن افسوس سے کہنا پڑھتے جہاں ہر چیز اُلٹی ہے ہر چیز یہاں کی اُلٹی ہے جہاں اُلٹی گنگا بہتی ہے کافر تو ہم نے مسلمان ہو نہیں سکتے ہم نے کہا آپ چلو مسلمانوں کو کافر بنا بے ایمان ہم سے مومن بن نہیں سکتے ہم نے بھی فارغ نہیں بیٹھنا سارو دی تو کسی طور کماس کھائے بچندر ہم نے کہا مومنوں کو بے ایمان بناو تو روٹی کا انتظام فرماؤ ہم نے کہا لوگوں کے نگاہ کو ہم سے کرا نہیں سکتے لوگوں کے نگاہ تڑھو کہا اپنی بیڑیں اپنے مارے میں بچاؤ پھر آمنے کا لڑنے والے سلو کام کرا نہیں سکتے منیوے بائیوں کو لڑاؤ ہر چیز یہاں اُلٹی ہے میں اضمار کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر مولی صحبان کی حدمت میں بڑے عدب و اعترام کے ساتھ کہ تم باگ باگ پہ کفر کے فتوے لگاتے ہو جو پلانے کو نہ مانے وہ کافر جو پلانے کو نہ مانے وہ کافر جو فرانہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر جو فرانہ نزدیہ نہ رکھے وہ کافر لیکن میں عرض کرتوں گا عرض یہ کروں گا کہ اپنی کتابیں دیکھ کر اپنے تمام فقہ کی کتابیں سامنے رکھ کر تفاصیرِ قرآن کو سامنے رکھ کر احادیث کی کتابوں کو سامنے رکھ کر تاریخِ اسلام کو سامنے رکھ کر مجھے صرف ایک بات کا جواب دو ایک لاکھ سے زائد صحابہِ کرام کے پیغمبرِ اکرم کے رشتے دار بھی آئیں غیار بھی آئیں عرب کے رہنے والے بھی آئیں روم اور یب اپنا جانا میں فارس کے رہنے والے بھی آئیں ایک بندے کا نام سوائے حیدرِ قرار کے مجھے دنیا بتائے کہ جس کی محبت کو پیغمبر نے ایمان کہا ہو اور جس کے دو کو پیغمبر نے پھر کہا سمان آدم اسلام کی کتابیں چلک رہی ہیں حوالے کے لیے میری تجلیات موجود ہے تندیع الامامیہ موجود ہے اسمات الامامت موجود ہے میں نے بیسیوں کتابوں کے حوال مجھ سے ثابت کیا ہے کہ پیغمبرِ اکرم نے کائناس کو سنا کے کہا تھا یا علی خبو کا ایمان ایمان کیا ہے حیدرِ قرار کی محبت و بلایت کا دوسرا نام ایمان ہے اور دو کیا ہے کفر کیا ہے شرک کیا ہے منعقد کیا ہے علی ولی کی دشمنی کا نام کہیں کفر ہے کہیں شرک ہے کہیں نفاق ہے بہت رہے ہیں حیدرِ اللہ لیکن انقلابِ زمانہ سے بڑا اور کیا ہوگا کہ آج جس ان علی کی محبت کو پیغمبر نے ایمان کہا تھا اور جس علی ولی کے بغض کو پیغمبرِ اکرم نے کہیں کفر کہیں شرک کہیں نفاق قرار دیا تھا آج کے بولی سیدان بغضِ علی کا نام اسلام رکھ رہے ہیں اور محبتِ علی کا نام کفرتِ بغضِ علی کا نام اسلام خرد کا نام جنو کا رکھ دیا اور جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی سلوات پڑھو محمد حالیٰ خالقِ قینات قرآن میں اعلان فرما رہا ہے مَا تَعْنَ لِمُومِنِ بَلَا مُومِنَتِن اِذَا تَذَلَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَقُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِم کوئی قینات کا مومن مرد ہو یا قینات کی کوئی مومنہ عورت ہو ان کو یہ حق نہیں پہنکا کہ خدا اور مصطفیٰ کے فیصلے کے بعد اس کا انکار کر کے اپنا کوئی فیصلہ سنائے اللہ نے تو فیصلہ کر دیا رسول نے فیصلہ کر دیا کہ علی کی محبت کا نام ایمان آئے لیکن مور بھی نہ مانیں تو پھر وہ ایمان سے خارج وہ ہوں گے نہ خدا کا کوئی نقصان ہوگا نہ مصطفیٰ کا کوئی نقصان ہوگا اللہ بات پڑے محمد و آرے محمد کوئی ہمیں کافر کہے یا مسلمان ہم زد میں آ کر وہ بات نہیں کہیں گے جو خدا کو ناپسند ہے جو مصطفیٰ کو ناپسند ہے آلِ ابا کو ناپسند ہے ہم کسی کلمہ گو کو وہ جیسا بھی ہو ہم اس کو کافر پہننے کے لئے تیار نہیں آئیں اسلامی برادر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک پڑھ لے ہم اس کو اسلامی برادری کا برکن جانتے ہیں اپنا بھائی جانتے ہیں نقصان میں اس کے شامل حال اپنے آپ کو جانتے ہیں لہٰذا اریون وریلہ پڑے گا وہ ایمانی برادری کا رکن بن جائے گا اگر نبی پڑے تو بھی مسلمان کو ہے تو لہٰذا حضرت امام علی مقام جس کی یاد منا رہے ہیں وہ میں نے برتوں یا چوت بھی عرض گیا تھا وہ پورے عالم اسلام کے ہیرو وہ پورے عالم اسلام کے موسن ہیں وہ اہلِ ایمان کے موسن ہیں بلکہ قینات کے ہر شریف انسان کے موسن ہیں امام علی مقام کی عظیم قربانی نہ ہوتی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور یہ حقیقت واضح ہے کسی ثبوت کی محتاج نہیں کہ آج اسلام نہ ہوتا اگر اسلام بچہ اور آج موجود ہے تو موسن اسلام حسین ابن علی کی قربانی کا صدقہ اگر آل آج اہلِ ایمان کا ایمان موجود ہے تو کلِ ایمان کے لال کی قربانی کا صدقہ اگر آج قرآن موجود ہے اور دنیا پڑھ رہی اور عمل کر رہی ہے تو نادے کے قرآن کی لکھتے جگر حسین ابن علی کی قربانی کا صدقہ اگر آج دنیا میں انسانیت کا نام ہے انسان اور حیوان میں فرقہ ہے حلال اور حرام میں فرقہ ہے نجس اور پاک میں فرقہ ہے جائز اور نجائز میں فرقہ ہے یا کلِ لفظوں میں کہہ دوں اگر بیٹی اور بینی میں فرقہ ہے شربہ تو شراب میں فرقہ ہے پانی اور کشاب میں فرقہ ہے تو حسین ابن علی کا حیوان ہے برناب واضح ہے اگر امامِ آلی مقام تیروں کلواروں کی بارش میں نماز نہ پڑھتے دیتے نہ سر حسین کو پڑھتا نماز کھوں یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر جنابِ امامِ آلی مقام اسکر جیسے شہزادے کو تیروں کا نشانہ نہ بنواتے آج لیکاہ کا نام نہ ہوتا اور اگر امامِ آلی مقام اپنی بینوں بیٹیوں کی چادریں قربان کر کے اسلام نہ بچاتے آج شریف راجیوں کے سر پر چادر نہ ہوتی پردے کا کھنات میں نام و نشان نہ ہوتا اگر امامِ آلی مقام بیعتِ یزید کا انکار کر کے کربلا میں سب کوئی قربان کر کے اگر انسانیت کا نام نہ بچاتے تو آج دنیا میں انسانیت کا نام و نشان نہ ہوتا کیونکہ یزید وہ نابکار تھا جس کی نظر میں پانی و پشام میں چربت و شراب میں بیٹی و بیوی میں کوئی فرق نہیں تھا تاریخ اسلام کے عورات دوا ہیں کہ سید شہدہ کی شہدت کے بعد علامہ جلال الدین سیوتی کی تاریخ الخلفاء جس میں خلیقوں کے حالات ہیں عربی میں ہے اس کا اردو ترجمہ چھپ چکا ہے لاہور میں مل جاتا ہے تاریخ العمراء اردو ترجمہ تاریخ الخلفاء اس میں لکھے کہ شہادت امام عالی مقام کے بعد جب یہ اطلاع مدینہ نبی پہنچی امام عالی مقام کے بطن معروب میں پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے ایک وفد مرتب کیا جس کا سربراہ عبداللہ ابن غزیر ملیکہ تھا اس کے ساتھ بھیجا کہ جا کر شام میں جائے اور یزید کے کردار اور اس کے اخلاق و ادوار کا جائزہ لے کر ہمیں ریپورٹ کرے چنانچہ وہ وفد گیا اس نے کئی ہفتوں تک وہاں شام میں قیام کیا یزید کے حلاق دیکھے اس کے قواعد دیکھے اس کے لیل و نہار دیکھے اس کے عدات و خسائل دیکھے جب واپس آئے تو بیعت یزید توڑ کے آئے اور آکر مدینہ وانوں کو بتایا کہ یزید کا کردار یہ ہے کہ ہمیں خوف ہو گیا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارت نہ پرسنے لگے کیوں؟ کہنے رہے کہ و یزید وہ نابتار آدمی ہے کہ یچرب الخمرہ و یدہ السلاح و ینکہ امہات الاولاد بل اخوات بل بنات بل امات بل خالات یہ لفت ہیں کتابوں کے کہ ہم نے اس وقت تک یزید کے خلاف آباد بلند نہیں کی جب تک نے خطرہ پیش نہیں آیا کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارت نہ پرسنے لگے کیونکہ یہ بدبخت وہ ہے جو پانی اور شراب میں فرق نہیں کرتا نماز کے قریب نہیں جاتا اپنی سوٹینی ماں سے خوبھیوں سے خالاؤں سے بینوں پیٹیوں سے مو کانا کرنا جہر جانتا یاد رہے ہو اور پھر عقیدہ کیا تھا یہ تو تاوس کا عمل کہ عقیدہ کیا تھا وہ برمنہ پہ ممبر پہ بیٹھ کے بنی حاشم نے حکومت بنانے کے لیے نبوت کا ڈھاؤں پر رچایا تھا اس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ پیغمبر اکرم نے ماز اللہ حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا کھڑا کھڑا کیا کہ نہ اللہ کے بھائی بھیجی تھے نہ کوئی برشتہ بھائی لایا کہ عمل وہ ہو کہ بیٹیوں اور بیویوں میں فرق نہ کرتا ہو اس یعید کی اگر امامِ عالی مقام بیعت کر لیتے سب کچھ بچ جاتا لیکن دین کا کچھ نہ مچ انسانیت کا جنازہ نکل جاتا آج انسان اور حیوان میں فرق نہ ہوتا انسانوں کے ڈھانچے ہوتے مجسمے ہوتے پر تینات میں انسانیت کا نام میں شان نہ ہوتا لہذا وہ تیرا ممنون ہے جو باز امیر انسان ہے مسلمان صرف ممنون احسان نہیں صرف اہل امام ممنون امام نہیں بلکہ جو شریف انسان ہیں وہ بھی حسین بن علی کے شگر گزا رہا ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد یہی وجہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا ہے حسین اس کا حسین اس کا حسین تیرا حسین تیرا حسین رب کا حسین صدق امام عالی مقام کے بارے میں یہ بیسے نہ تھا وہ یہ شیعوں کا ہے یہ سنیوں کا ہے امام رب کا ہے امام صادق امام عالی مقام کا رب ہے تو رب العالمین شہرہ کے شبیر نے خنجر کو کاٹ کر ماشاہ شہرہ کے شبیر نے خنجر کو کاٹ کر ارادہ یزید کو مسمار کر دیا اب بیت کا پھر کبھی نہ نام لے سکا ایسا میں حسین نے انکار کر دیا بابا کی بے گناہی سجاد نے بتائی زینب نے ہر قدم پر پرچار کر دیا بی بی کے خط میں سن کر باطل پر اپ گیا ہر اہل جل کو گویا بیدار کر دیا خیبر شکن کے لال نے جندل میں پہنچ کر باطل کے ہر ایک جلب کی زنگیر توڑ دی خیبر شکن کے لال نے جندل میں پہنچ کر باطل کے ہر ایک جلب کی زنگیر توڑ دی وہ اُرتے تھے جو پرندے تخیل یزید تھے شاہ باز حیدری نے دردر مرور دی حسین وہ جو زیرے پیگ ہس کے سو گیا اور یزید وہ جو زلطوں کا نام ہو گیا حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے اور یزید وہ جس کا کوئی نام بھی نہ لے یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا حسین سر کٹا کے زندہ باد ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب کو اللہ جزائے خیرتہ فرمائے اور آپ کے کلام میں اور تاثیر فرمائے ماشاء اللہ مہرد درد آتا سبات بڑے محمد وآلہ کہ امام آلی مطام کا رب ہے تو رب العالمین امام آلی مطام کا نانا ہے تو رحمت اللہ العالمین امام آلی شان کا بابا ہے تو حدل العالمین ماں ہے تو سید اتن سائل عالمین پھر بیٹا کیوں نہ ہو موسن عالمین اللہ پر کسی کی جاری نہیں جارہ داری نہیں ہم فخریہ کہتے ہیں وہ رب العالمین صرف پاکستان بانوں یا سنیوچیوں کا رب نہیں وہ رب العالمین پیغمبر اکرمبر بھی کسی کی کوئی جارہ داری نہیں یہاں تک خالق اکبر کی خدای کا تعلق ہے وہاں وہاں تک پیغمبر خاتم کی رسالت و نبوبت و مصطفی کا تعلق ہے ایدر قرار پر بھی کسی کی جارہ داری نہیں ہم کہتے ہیں ہم مولا کو زیادہ مانتے ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم تم سے بھی زیادہ مانتے ہیں میں کہتا ہوں جو مانتے ہیں اللہ ان کے ماننے میں اور اضافہ فرمائے جو نہیں مانتے ان کو بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے ایلی بھی موس حدلل آلمین ہیں وہ کائنات کے حادی ہیں کسی ایک قوم و قبیلہ کے حادی نہیں ہیں جہاں جناب سجدہ ہیں تو وہ بھی کائنات کی سب عورتوں کی سجدہ و سردار ہیں کسی خاص قبیلے اور قوم کی عورتوں کی سردار نہیں ہیں امامِ آلی مقام حسین بن ایڑی ہیں تو وہ بھی آدمین کے موسن ہیں کسی ایک خاص قوم و قبیلے کے موسن نہیں ہیں لہٰذا یہ بیسی غضم ہونے چاہیے یہی وجہ ہے کہ جوش ملی ابابی نے کہا تھا اگر کچھ لوگوں کے دلوں میں محل کو جہے رہے امامِ آلی مقام کی ججنہ جنہ مناتے ہیں جنہ غم مناتے ہیں ابھی خوابِ غفرت میں سوئے ہوئے ہیں جب جاگیں گے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں قوم کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین لہٰذا میرے دوستو اب اپنے اصل موضوع کے بارے میں بھی چند جملیات کروں پہلے دن سے یہ موضوع جاری تھا کہ وہ دین اسلام جو خالقِ اکبر نے بنایا جسے پیغمبرِ اکرم نے تیئی سال کی طبیع و عریض مدد میں لوگوں تک پہنچایا پھر پیغمبرِ اکرم کے ہینِ حیات میں بھی اور بعد میں بھی حیدرِ قرار نے اور چند مفلِ صحابہِ اخیار نے مل جل کے پھیڑایا جسے مشکل وقت آنے بر مغلومِ کربلا شہیدِ نینبا نے سب کچھ قربان کر کے دین جو بچایا اور قیامہ تک زندہِ جاوید بنایا اس اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبرِ اکرم کے لائے ہوئے مولا علی اور صحابہِ کرام کے پھیلائے ہوئے اور امامِ حسین علیہ السلام کے بچائے ہوئے حقیقی اسلام کی حقیقی شکل کا نام مذہبِ شیعہ ہے اللہ علیہ السلام مارا تکبیر اللہ علیہ السلام مارا رسول اللہ مارا حیدری مارا سلوہ اللہ علیہ السلام محمد 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 یا عمد اللہ جو مسلسل سچیب نہ رہے اور سن رہے ہیں میں نے اپنے حقائد بیان کیے کہ ہمارا عقیدِ توحید کیا ہے عقیدِ عدالت کیا ہے عقیدِ نبوفت و رسالت کیا ہے عقیدِ امامت و بلاین کیا ہے عقیدِ قیامت کیا ہے یہ سب باتوں پر تغذر ہو چکا اور جہاں تک عمر کا تعلق ہے اس کے بارے میں ملگو سبو ہو چکی کہ ہم بیاند اللہ واجباتِ شریعت کو ادا کرتے ہیں محرماتِ دینیت جو حرام چیزیں ان سے دامن کو بچاتے ہیں اور دین دو ہی چیزوں کا نام ہے کچھ عقائد ہیں جن کو اصول کہا جاتا ہے کچھ عمال و عبادات ہیں جن کو فروع دین کہا جاتا ہے کہ حمدللہ ہم اصول کو اصول مانتے ہیں فروع کو فروع مانتے ہیں واجب کو واجب سمجھ کے ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں حرام کو حرام سمجھ کے اسے دامن کو بچانے کی جد و جہد کرتے ہیں اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہم فوراں توبہ اور نعبہ کر کے سابقہ گناہ مات کراتے ہیں کہ حمد کی کمروان کے آگے قدم بڑھاتے ہیں اور اللہ کا بات ہے لا تقنقوم رحمت اللہ اگر کوئی بتتا ہے بشریت بغلب شیطان ملہون اگر کبھی کوئی گناہ کر بیٹھو تو گناہ کرنے کے بعد میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا توبہ کرنا تمہارا کام تو معافی دینا میرا کام تو معافی مانگتے نہ تھکو میں معاف کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا مرزا غالف کے کشیر ہے وہ کہتے ہیں کہ نومیدی از تو کفر و تو راضی نعیب کفر نومیدی امدگر با تو امید وار کرد اے پر مرتگار جب میں اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہوں تو میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ تو ہے کبھی نہیں بکھے جائے گا لیکن تب زلطرہ قرآن پڑھتا ہوں تو تو مایوس ہونے کو کفر قرار دیتا ہے اور پھر دوسری جگہ پڑھتا ہوں کہ تو بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے تو میری ناومیدی مجھے لوٹا گر پھر تیری رحمت کا امید وار بنا دیتی ہے یکتہ داد بھی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے نماز نہ پڑے لیکن گناہ سمجھے روزہ نہ رکھے لیکن روزہ نہ رکھنے کو گناہ سمجھے جھوٹ بولے پر جھوٹ کو گناہ سمجھے اگر کوئی حرام چیز کھائے تو اس کو حرام سمجھے اپنے آپ کو گناہ دار سمجھے جب تک باجب کو باجب سمجھ کی ادا نہ کرے حرام کو حرام تو سمجھے لیکن دامن نہ بچائے اس وقت تک آدمی گناہ دار ہوتا ہے دین سے خارج نہیں ہوتا لیکن ایک جن گناہ دار گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے ناومید ہو جائے پھر اسلام سے خارج ہو جائے اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے وہی ناومید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں پھر فرماتا ہے میں بندوں کے کافر بننے پر خوش نہیں ہوں میں بندوں کے کافر پر راضی نہیں ہوں اس لیے غالب کہتے ہیں جب مایوس ہونے لگتا ہوں پھر قرآن پڑتا ہوں کہ تو مایوس ہونے کو اللہ کافر پہتا ہے اور پھر پڑتا ہوں کہ اللہ کافر پہ راضی نہیں ہے تو میری مایوسیاں مجھے پھلوٹا کر پھر رحمت کا قبید بار بنا دیتی ہے رحمت اگر قبول کرے کیا بہید ہے شرمین نگی سے غزر نہ کرنا گناہ تھا وہی پھر قبول میں کہتے ہیں میں لوگ توبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ میرا فلانا گناہ بخ یا اللہ میرا فلانا تظہور بخ یا اللہ میری فلانی روح سے آئی بخ یا اللہ میں نے پرانا پاپڑ بھیلا تھا وہ مجھے بخ کہتے ہیں مجھ لوگ تو اپنے گناہ کی نواسے ہیں لیکن مجھے تو خدا سے شرمہ کی اس کے سامنے کیسے کتھا کھوڑ کے بیٹھ جاؤں یا اللہ میرا فلانا گناہ بخ دے میرا فلانا گناہ بخ مجھے امید ہے کہ اللہ میری شرم کی لاج رکھے گا اور تغیر معافی مانگے معافی دے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ محمد محمد کئی لوگ پوچھیں کہ ہم نے توبہ تو کی تھی لیکن پھر توڑ بیٹھے پھر کوئی گناہ کر بیٹھے میرا جواب ہوتا ہے پھر توبہ کر لو کوئی ہوتے ہیں دو دفعہ توبہ کرتے ہیں پھر توڑ بیٹھتے ہیں پھر وہ مایوس ہونے لگتے ہیں ارد کرتا ہوں پھر کر لو ایک شاعر نے کیا خوب شیر کہا ہے کہیں آپ کے حوصلے اور نہ پڑ جائیں گناہ کرنے کے دیل پر ڈرتا بھی ہے تو اس لیے اس نے کہا کہ این درگہ ماں درگہ ناومیدی نیس صد بار اگر توبہ شکستی باز آ اللہ گویا فرما رہا ہے او میرے بندوں میری بارگاہ مایوسی بانی بارگاہ نہیں ہے یہ امید بانی بارگاہ ہے اگر تم نے سو مرتبہ توبہ کی ہے کہ سو مرتبہ توڑی ہے پھر بھی میرے دروازے پہ جھگ جاؤ میں پھر بھی تمہیں گلے لگانے اور تمہاری توبہ قبول فرمانے کے لیے تیار ہوں تو لہٰذا اللہ کی رامت بڑی وصیح ہے لیکن آؤ میں جیسے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ قرآن اور سنت کی حقیقی تعبیر ہے اسلام کی حقیقی تفسیر ہے جو کوئی اللہ کو قرآن کہتا ہے وہی مذہب شیعہ کہتا ہے جو کوئی نبی کا فرمان ہے وہی آل محمد کا فول ہے اور وہی ہمارا مذہب شیعہ ہے تو میں چاہوں گا آج اس مجلس میں اٹھار میں پارے کی پہلی جو ہیں سورہ مومنین کی دو چار آیتیں پڑھ کے سنا دوں اور ترجمہ کر دوں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ کا قرآن بھی وہی کہتے ہیں خالق اکبر کا کلام بھی وہی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون اللہ دینہوں پی سناتے مخاشعون پہلی بسم اللہ اللہ بسم اللہ کے بعد فرماتا ہے وہ خالق جنت ہے فرمایا میں جواہی دیتا ہوں کہ یقیناً وہ اہد ایمان فوض و فلا پائیں گے وہ مومن جنت میں جائیں گے جن کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ڈر کر کے نمار پڑھتے ہیں پڑھتے کیوں ہیں اس لیے کہ خالق اکبر نے قرآن میں سو مقامات کے لگ بھگ فرمایا اقیم السلامت و آتو زداد اقیم السلامت و آتو زداد پڑھو نمار پہ دو زداد اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں پھر ڈرتے کیوں ہیں خوشو و خضو کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ جہاں نے پڑھی ہے بطری اللہ کے شان کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے لائے کے قبولیت بھی ہے کہ نہیں ہے لہذا وہ نماز پڑھ کے غرہ نہیں ہو جاتے بے نمازوں کو حقیر نہیں سمجھتے گناہگاروں کو نظر حقارہ سے نہیں دیکھتے بلکہ نمازیں پڑھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھی ہے بطری قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے علامہ جزہری نے ایک باقیہ لکھا ہے حضرت موسیٰ کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک بیڑے کو بیڑوں کے چروائے کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا نہ کوئی اس کا ضبور تھا نہ کوئی سجود تھا نہ کوئی قیام تھا نہ کوئی قود تھا موسیٰ پر برکل ٹیڑی بیڑی نماز اس نے ٹکریں ماری کہ حضرت موسیٰ دیکھ کر مسکرانے لگے اس کی نماز بھی قبول ہوگی ان کا اس کی نماز کو حقیر سمجھنا تھا مسکرانا تھا کہ خالق اکبر نے بھئی کی دوری ہلائی او موسیٰ تم اس شروائے کی نماز کو دیکھ کر مسکرانا رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے جو تم نماز پڑھتے ہو میری شان کے نائق ہے اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے میرے سننی شیعہ بھائیوں جہاں ہیدر کرمار ہیدر کرار سر سر کامتے ہوئے نظر آتے ہیں موریخین ایک جملہ لکھا ہے کہ جتنا دکھید دکھ کی نرم و نازک شاہ ہوا کے تید و تند جھونکے لگنے سے ہلتی ہے مورا جب موسیٰ عبادت میں کھڑے ہو سے تھے تو یوں کامتے تھے کسی آدمی نے ایک بار عارض کیا یا امیر المومنین آپ وہی ایلی نہیں ہیں جنہیں ہر اسلامی جنگ فتح کی ہمیشہ کفر کے جنڈے اکھاڑے اسلام کے جنڈے گاڑے آپ کی شجاعت کا نام سن کر زورہ عرب کے شجاؤں کے زورے پانی ہو جاتے ہیں بڑے بڑے بہادر آپ کے مقابلے میں آنے سے کتنی کتراتے ہیں آپ کو سامنے دے کر میدان بھی چھوڑ جاتے ہیں آپ اتنے بہادر یہاں کام چون رہے ہیں مولا نے بڑا عجیب جواب دیا فرمائے تمہیں میں ایلی کی بہادری کے کارنامے تو دیکھے ہیں لیکن تمہیں کیا پتہ جس سرکار میں کھڑا ہوں وہ سرکار کتنی عمیم ہے المعروف بے قدر المعرفہ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنات آدمی کے دل میں عظمت ہوتی ہے وہ وہ ہے جو نبیوں کا خادق ولیوں کا خادق اماموں کا خادق اماموں کے امامت کے لیے منتخب کرنے والا وہ ان کی امامت کے اعلان کرانے والا وہ میدانِ خمِ غدیر میں پیغمبرِ اکرم کو حکم دینے والا وہ کہ اپنے بعد عیمی بلایت کا اعلان کر دو اگر آج ہے آپ نے اس کو عملی جامعہ نہ پہنایا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے میری دسالت کوئی کام آجام دیئے ہی نہیں ہے سردان پڑو محمد و آلے پہنایا جس کے قبلے قدرت میں ہمارا نفع بھی ہے نقزان بھی ہے سود بھی ہے زیان بھی ہے موت بھی ہے احیاد بھی ہے اراد بھی ہے جہداد بھی ہے اللہ راضی ہو جائے ساری کائنات کی نراضی آدمی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور اللہ نراض ہو جائے ساری دنیا راضی ہو جائے کچھ سمار نہیں سکتی سمارا نفع بھی ہے سمارا نفع بھی ہے جس سے چاہتا ہے چین لیتا ہے جس کو شاہتا ہے عزت و حضمت کی مزند پہ بٹھاتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت کے گڑے میں گراتا ہے وہ اگر گلندی ادا کرنا چاہے تو کوئی پس نہیں کر سکتا جس کو پسی کے گڑے میں گراتا اس کو گلندیوں کی مزند پہ کوئی بٹھا نہیں سکتا یہ سارا قرآن ہے تو فرمایا وہ مومن پہنی شرط ہے مومن ہو کب نجات ملے بھی اور مومن ہو تو پھر اپنے ایمان کا ثبوت بھی پیش کرے نیدیاں کر کے لہذا وہ مومن نجات پائیں گے جو نماز پڑتے ہیں خوشو و خضو کے ساتھ دردر کے پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں قابل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے واللہ دینہ ہم پہلے صفت نماز پڑتے ہیں دردر کے دوسرے صفت وہ مومن کا امیاب ہوں گے وہ ہم ان لغو مور رون جو لغویات سے رو کردانی کرتے ہیں لغویات کا ارتقاب نہیں کرتے لغویات کیا ہیں ہر وہ کام جو آدمی کو اللہ کی بیاد سے غافل کر دے اس کو قرآن لغو کہتا ہے ریچ کتوں کا بھیڑ ہو یا کھمپوتوں اور سوروں کا شگار ہو ان کو کب پتہ چلتے ہیں سورہ ڈھلا کا بہت ہے ڈوبا کا بہت ہے ان کو کیا پتہ سورہ ڈھلا کا بہت ہے ہر وہ کام جس میں آدمی اس طرح مشہور ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس کو شریعت لغو کہتی ہے لغویات مومن کو نجات پائیں گے جو لغویات کے قریب نہیں چانتے اسی صفت بللہ دینہم لزکاة فائلون وہ اہل ایمان نجات پائیں گے وہ مومن جنت میں جائیں گے جو حساب کر کے دانے دانے کا پیسے پیسے کا زکاة دیتے ہیں غریبوں کی خبرگیری کرتے ہیں یدیموں پر شکت کرتے ہیں بے ویدان کے گھر ضروریات دنگی پہنچاتے ہیں حدیثِ فسی کے لفظ ہیں المالو مالی کائنات میں جو مال ہے وہ اس کا حقیقی مالک میں اللہ ہوں والعمر آؤ امرائی یہ ماردار لوگ سرمایہ دار لوگ میرے امین ہیں اور فقراء و ایالی غریب و نادار مسلمان میرے اہل و ایاد ہیں من باخلہ پہ مالی انا ایالی جو میرا امین ہو کر سرمایہ دار ہو کر میرا مال میرے اہل و یاد پہ خرج نہیں کرے گا غریبوں کا حقہ دا نہیں کرے گا اس کو جہنم کے حوالے کر دوں گا بلاہ و بالی کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ یہ کون ہے اور اس خاندان کا چچم جراغ ہے تیسری سفر چوتھی سفر بللہ دینہم لیا لیا امان بے فروجہ محافظون اللہ علا ازواجہم اومہ ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین وہ مومن جنت میں جائیں گے وہ اہل ایمان جنت میں جا کر جنت کے مزے نوٹیں گے جا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہ سوائے اپنی بیویوں کے یا شریک عریضوں کے جو جنگ کے میدان میں اگر اسلام کے مطابق جنگ لڑی جائے مرد قید ہو جائیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے غلام بھی بنایا جا سکتا ہے پر آوتیں اگر آپ قبضے میں آ جائیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا یہ ازاد کر دیا جاتا ہے یہ قنیدیں بنا لیا جاتا ہے تو فرماتے وہ مومن جنت میں جائیں گے جو اپنی بیویوں جا قنیدوں کے سوا کبھی ذناتاری نہیں کرتے چرمگاہی ظاہر نہیں ہونے دیتے ان کی اگر بیویوں کے ساتھ وہ قلق رکھتے ہیں تو وہ قابلِ ملامت نہیں ہیں بلکہ قابلِ مدو سکائش آئیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے دوڑے ذناکاریاں کرے بدداریاں کرے وہ ہیں حض کے پڑھنے والے وہ میری حدوں کو توڑنے والے ہیں اور اللہ فرماتے جو میری حدوں کو توڑے وہ ظالم ہوتا ہے ظالموں پر اللہ لانت بھیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری بابا کے گلند سکوا چوٹھی سفت یہ جنجوں کی بنیں کہ وہ ذناکار نہیں ہوتے حلال کار ہوتے ہیں اپنی منقوع بیویوں پر اکتفا کرتے ہیں حرام کی طرف نہیں دوڑتے پانچی سفت وَاللَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحَدِهِمْ رَاعُونَ پانچویں سفت یہ ہے کہ وہ امانکوں کو ادا کرتے ہیں امانکوں میں پرد پرد نہیں کرتے اور پانچھٹی سفت یہ ہے کہ وہ مومن جنت میں جائیں گے جو ذاتوں کا پراث و لحاظ کرتے ہیں کبھی بازہ کر کے بازہ خلاف ہی نہیں کرتے سارے جاغ رہے ہو ماشاء مارے رسالہ یا حضور اللہ یا حضور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم معصومین فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مومن و بیمان کافر و مسلمان نیکوکار اور بدکار میں فرق نہیں کیا گیا جب کوئی باقیہ بیان کرو تو یہ نہ دیکھو کہ سامنے سننے والا مومن ہے یہ بیمان یہ نہ دیکھو کافر ہے کہ مسلمان جب بولو تو پھر بات کو پہلے تولو تو پھر سچ بولو یہ نہ دیکھو تمہارا مخاطب کون ہے سننے والا کون ہے تم یہ دیکھ یہ بات کرو تو تمہارے اسلام اور ایمان کا تقاضی کیا ہے لہذا جھوٹ بولو گے تو لانت اللہ علیہ القاضرین اللہ کی نانت سے پھر بچ نہیں سکو گے لہذا جب بولو تو سچ بولو اس میں کافر مسلمان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے یا بادہ کرو بادہ مومن سے کرو یا بے ایمان سے کرو کافر تھے کرو یا مسلمان سے کرو بادہ کرنے سے پہلے سو بار سوچ لو کہ یہ بادہ پورا کر سکو گے یا نہیں اگر نہیں کر سکتے تو آزاد ہو اپنے آپ کو قیدی نہ بناو اور اگر سوچ سمجھ یہ بادہ کر لیا ہے مومن سے کیا یا بے ایمان تھے کافر تھے یا جو پر کا اپنا مسلمان تھے دو سے کیا یا دشمن تھے اگر بادہ کر لیا ہے تو پھر بادے کی وفا کرنا پڑے گی اللہ فرماتا ہے اوفو بالاہد ان الاہدہ کانا مسئولا او ایمان کے دارے دارو جب کسی قوم و قبیلہ سے یا کسی آدمی سے بادہ کرو تو بادے کو نبھایا کرو کیونکہ برودِ قیامت تم سے بادے کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے گا کہ بادے کی وفا کی تھی یا نہیں اور تیسری باد جس میں کافر و مسلمان مومن و بے ایمان دوست و دشمن میں کوئی فرق کرنا جائز نہیں وہ ہے امانت کوئی آدمی آپ کے باپ کوئی لاکھ رکھ جائے یا کاکھ رکھ جائے سونا رکھ جائے چانگی رکھ جائے جو چیز بھی بطور امانت رکھ جائے اس نے آپ پر اعتبار کیا ہے آپ پر اعتماد کی ہے گواں مقرر نہیں کیے تحریر نہیں لکھوائی رات کے سمعے میں چپ چپا کے آیا تھے آپ کے مال حوالے کر کے چلا گیا فرماسین جنت میں تب جاؤ گے اس کے اعتماد کو ٹھیت نہ لگا امانت کو خورت بھورت نہ کرنا یہ نہ کہنا مال مودی تے بزر سے غابی کافر کا مال حضم کر جاؤ غیمان کا مال بھوپی جاؤ ٹھٹکار بھی نہ دو نہیں سمع دولمان آبِ الٰہا لہا دوسری جگہ خالق فرماتے اگر کوئی امانت رکھ جائے تو امانت کو بابا دل اٹھاؤ امانت میں خیانت کرو گے تو جہنم میں جہنم جہنم بسائل شیعہ ہماری آبی سے آل محمد کی بہت بڑی عظیم قدام ہے اس میں حضرت امام زین العابدین اور یہ دوسرہ کے دین کا فرمان موجودہ ہے فرمایا اگر شمر ابن زر جوشن ملہون وہ کند خنجر میرے پاس پتہ اور امانت رکھ جائے جس کے ساتھ اس نے میرے والد ماجد کو شہید کیا تھا تو میں وہ خنجر بھی واپت کروں گا کیونکہ امانت میں خیانت کرنا آل محمد کا طریقہ کار نہیں ہے حاضر ہو گئی حاضر ہو گئی سرواز پڑوں کو عمل کروں گے نہازہ چھتی صفت مومنوں کی یہ ہے اور پانچویں یہ وہ اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اپنے باتوں کی وفا کرتے ہیں اور آخری اور ساتھی صفت جو اللہ نے بیان کرمائی وہ یہ ہے کہ وہم علا صلوات ہم جو حافظون پہلی صفت کی نماز کا قائم کرنا تھا پڑنا تھا آخر پہ پھر فرماتے وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں شہادات ہمدہ لازی تھانی اندہ وہ نہیں یہاں نہیں ہے وہ نتجہ پاس پہ ہے اچھا تو میں ارض کر رہا تھا کہ لہذا ہر بندہ سونے کی عبادت کرتے ہیں رات ان کو اپنے فاق وہ ان کو بانتے ہیں تو وہاں یا آپ سوتے ہیں یا کوئی نوکر نہ پر چھلاتے ہیں تاکہ رات کے ذمہ میں کوئی ڈاکہ نہ ڈالے کوئی چور چوری نہ کرے تو لہذا مومن جو ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ شیطان کسی نماز پر ڈاکہ نہ ڈالے کوئی نماز ضدا نہ ہو جائے کوئی نماز ضائع نہ ہو جائے کیونکہ نماز کوئی معمولی بات نہیں ہے آل محمد کی آدیس موجود ہیں اور میں نے وہ ساری اپنی کتاب کا مانین و شریعہ میں درج بھی کیا ہیں کہ ایک آدمی کے بعد سونے کا کھوٹھا بھرا ہوا ہو کہ پورا سونے کا کھوٹھا اللہ کی راہ میں خرج کر دے جتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا اس سے افضل ہے ایک حج کرنا ایک حج کا ثواب سونے کے کھوٹھے کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے زیادہ ہے اور پھر سادے کے آل محمد فرماتے ہیں بیس حجوں کا ثواب ایک طرح ایک نماز فرید آدھا کرنے کا ثواب دوسری طرح ایک نماز کا ثواب بیس حجوں سے زیادہ ہے دادہ دادہ دادو لہذا مومن وہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ساتھ صفت اللہ نے قرآن کی سورہ مومنین میں بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا انہم اولائے قوم البارثون یہی لوگ تو بارث ہیں یا اللہ کس کے بارث باپ کا بارث ہر بیٹا بندہ ہے قابلے وہ یا لہذا مانسوں فرماتے ہیں امید اور پین امید اور ناامیدی کے درمیان آدمی کو ہمیشہ رہنا چاہے نہ نیکوں کو اپنی نیکیوں پر غرہ ہونا چاہے کیونکہ یہ آدمی کی تباہی کا باعث بنتی ہیں جنبت برے لوگوں کو اپنی برائی کی وجہ سے اللہ کی رامہ سے ناامید ہونا چاہیے کیونکہ کور گناہ کیے ہیں تو گناہدار تھے جب گناہ کر کے اللہ کی رامہ سے ناامید ہو جائیں گے تو پھر کافر بن جائیں گے لہذا محصوم فرماتے ہیں مومن کے دل کو چیرہ جائے تو امید اور خوف دونوں پرابر پرابر نظر آئیں گے انشاءاللہ امید بھی رکھو اور ڈر بھی رکھو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا ہمارے شفی بھی ہیں چو پانچ سن پا بھی ہیں تے بارہ امام بھی ہیں تے چونہ معصوم بھی ہیں تے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھی ہیں شہدہ بھی ہیں سندقین بھی ہیں اور عباد اللہ صالحین تیب بھی ہیں اور علماء آمرین و کامرین بھی ہیں ایک ہی شفاعت ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا لیکن وہ اہلوں کی شفاعت کریں گے نہ اہلوں کی وہ بھی نہیں کریں گے یہ الگ موضوع ہے بہرحال شفاعت برحق ہے لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی بمندل لزی جشکو اندہو اللہ بیدنے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارج پارتا کہ اس کے اذن کے بغیر سلوات پڑھو بس میرے دوستو عزیزو اور بزرگو اتنا کافی ہے خالق سینات سید شہدہ کے صدقے میں جو ان کی مجالے سو محافر بیانتے ہیں اور رونت بڑھاتے ہیں یا جو لوگ اعتماع فرماتے ہیں یا خلو سے نیہ سے پڑھتے ہیں بشرتے کے کون حسین کی تجارت نہ کی جب اس سارے جاند شاہد پیشو کے تو مجھے بھی تجارتیجی ہے امام پسوکیش برما رہے تھے کہ رونے کی خیموں سے بچوں کی عباب بلند الاتش الاتش اے پیاء اے پیاء جانا بے عبال قدر لقات کے کانوں میں جب عبال پڑی تو حرک کیا مولا مجھے ان بچوں کے لیے پانے نہ دیکی تو اجازت دو امام نے فرمایا فتل رہا اللہ قلیل ملال ماں ہاں افضاف اجازت ہے ان افتشنوں لوگوں کے لیے ان سیافتوں کے لیے پانی کر کوئی انتظام کرو اگر سے تھوڑا بھی ہو جناب اے شادہ کا پہ جب اجازت ملی تو دریائے پوراد کی طرح بروخ موڑا خوزر چار الار کا لشکہ جناب پانی پر مقنڈ تھا جن بھوگن تھا کہ جہودی پی سکتے ہیں رکھرانی پی سکتے ہیں جنگل کے دری سے پی سکتے ہیں لیکن حسین کے خیموں تک پانی کا دھوڑ کا توچھنے پر جہازتہ نے تلفار آدھ ملی اور اڑی کے دریر بیٹے اڑی کے شیر بیٹے دریر گوتا بڑھ تو گھر لے کیے کہ چار ہزار رکھ کا فوجی تو راستہ دینے پر مجبور ہو گئے جہازتہ نے اپنے گھوڑا جا کر دریائے پوراد میں ڈال دیا مشکیزہ بھرا تا پر مشکیزہ بھر چکے اور پائلوں کے ذات لٹکا چکے تو ایک جلو بانی کا در تاکہ ایک خود بھی کیے دیکھ نہیں پانی مو تک پہنچا نہیں تاکہ تک راستہ دینے لوسائیں جہازتہ دیکھو سید شہدہ کی پیاز یاد ہوا ان کے بچوں کی پیاز یاد ہوا گئی کونگا آقا تمہارا آقا پیاسا ہو تمہارے بچے پیاسے ہوں ایمان کا جاندان پیاسا ہو تم پانی پیو یہ شان وفا کے خلاف آئے ہمارے شہداد نے پانی اُڈیر دیا مشکیزہ بھر لیا سینے سے لگا لیا باہر لکھنے اب ہمارے شہدادے کی کوشہ جائے کہ کس طرح پانی کا مشکیزہ خیام میں ہوتے نہیں تک پہنچ جائے لاروں کی کوشہ جائے کہ پانی نہ کونٹنے پائے جنگ لڑھ رہے تھے جہاں دامدہ آگے بڑھ رہے تھے ایک ملونے کمیر کا میں چھوکا رہا ہے ایک ایسا دلوار دلوار کیا جس دائیہ بھر لکھر کے سبی سکتے ہیں میرا سے قبر بڑی آنچہ سے بڑی خوشی کے راہ مشکیزہ اپنے بھائیں کاندے پہ جٹھایا اور پھر بھائیات میں تدوار لے کر علی کے شید میں یہ آب شروع کیا دیڑی تھوڑی دیڑ کے بھائیو کی ملون میں کہ بھائیں بھائیو کے بار کر کے بھائیو بھائیو کی قرب کرتے ہیں پیازہ دے کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں علم ضمیر سے گر گئے آج علم دارہ علم عباس اٹھانے والے لاکھوں موجودہ ہیں ایک ایک ارزالہ کے بردان میں ایک ارزالہ کے بھائیو کی قرب کرتے ہیں ایک ارزالہ کے بھائیو کی قرب کرتے ہیں علم دارہ جو چھتا ہے علم غیر سے لگتے ہیں آئے لکھوں کو جنابی آباز کے علم کی شبی کو اٹھانے والے مدود ہیں مرکر بنا کی زمین پر جب آباز علم گیرہ تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا جازاتے کے دونوں بازو کٹ گئے علم زمین سے گر گیا جازاتے نے دانا مشکیزے کا دانا موں میں دبایا دانتوں میں دبایا مشکیزوں کو سینے سے لگایا اس آلت میں بھی کوشیئے کہ پانی اخیامیوں بھیلی رکھ پہنچ گئے لیکن افسوس جازاتے کی حضرت پر اخوض پانی پھر گیا جب ایک ظالم نے پیر مارا مشکیزے میں لگا خانی پانی پھر زمین پہ پہ گیا ہو گے شیعہ جازاتا بھر زمین پہ پہنچ گئے لگا پھر زمین پہ آئے کھوڑے کے دعے میں اس کے بعد جب فر کے زمین پہ آئے اور آوا بھی سرکار حیث جو ناہے جب آئے کی آوازیں سنیں تو فوراں وہاں سے بڑھے جب اللہ شیط پر آئے تو دیکھا باغو ظلامت نہیں مرے اندر شکافتہ ہو چکا ہے مشکیل کا پانی زمین پہ پہنے گئے تو شادہ دے نے روتے ہوئے فرمایا الان اندر سر زاری نقلت ہی نسی ازا میری کمر ٹوٹ گئی میری کمر لزور ختم ہو گیا اور میری تذبیر ساری ختم ہو گئی کوئی احبت رب یہ تھا کہ تیری شادہ سے اب یقین ہو گیا تیری بین و بیٹوں پر ختم ہو ہی بچھے اب یقین ہو گیا کہ آپ کوئی بہرمیں بہرمیں کمیس پہ 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 پہندہ جنازہ اٹھا نہ سکے یا کوئی اور وجہ کی وہ پہاڑ کم کم کھر پہ اٹھا کر سب قیمے میں پہنچے تو بیمی انہیں دیکھا امام کو رہے ہیں نیڈال ہو چکے ہیں نائے پائیں دیکھ رہے ہیں تو بیمی انہیں پہلے قوال کیا کبریدان آشق کو دخریہ دائے امام کا دیریا اور پڑا اور فرمایا ان ظالم انہیں شہید کر دیا مطاق کی جہانی آت و خون میں مل گئی اب اللہ کی عوالے اللہ اللہ نہ کتائے حلال قومی ظالمین مطاق کی جہانی آت و خون میں مل گئی مطاق کی جہانی آت و خون میں مل گئی